اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادن جود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم تمام تعریفیں حمد اور سنا اللہ تعالی جل جلالہو کے لئے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفی معظم آقاِ کل ختمِ رسول داناِ سبول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ اعلیٰ تحییت والسنا کی ذاتِ والا صفات کے لئے حمد و صلات کے بعد آد یکم محرم الحرام ہے امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یومِ وصال ہے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انشاءاللہ بات ہوگی اور ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ایک بات آج شروع میں آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہے اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اسے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا یہ میرے سامنے فتاوہ رضیہ شریف پڑھا ہے اس کی دسمی جلد ہے اور صفحہ نمبر ایک سو پانچ ہے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ساداتِ کرام کو زکاة کے پیسوں سے رکم دی جا سکتی ہے سادات کو ظاہر ہے اس نے آلہ حضرت کے زمانے میں پوچھا مسئلہ کہ آج کل جو سادات ہیں ان کو زکاة کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو آلہ حضرت نے اس کا جواب لکھا تفصیل کے ساتھ چاہیے تھا بس اس کا جواب دے دیتے کہ نہیں دی جا سکتی لیکن صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر فرماتے ہیں سارا جواب دے کے نا پیچھے کہ جائز نہیں صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ان کو زکاة ہی دینی ہے فرمایا اس طرح کرو اپنے خالص مال میں سے جس میں ایک روپیہ بھی حرام کا نہ ہو خالص مال لو اور عقیدت کے ساتھ جاؤ اور سید کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کر کے آؤ سید کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرو اہلِ بیتِ نبوت کا جو پیار ہے وہ ایمان ہے وہ حسن ہے یار یہاں تو لوگوں نے الجھا دیا بہت سارے چیزوں کو اہلِ بیتِ نبوت اور ان ہستیوں کا جب آپ نام لیں تو آپ کے نام لینے سے محبت چھلکنی چاہیے یہ صبح و شام یہ جو دن آب آئے ہیں تو گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا لب اللہ جب بتائے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کے غلام ہیں ہمارا ایک خاص حسن ہو ایک خاص پیار ہو دس محرم کو نیاز پکائیں نا نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں جس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے پانچ ہزار روپے آپ مسجد میں چاول پک جائیں گے اور چاول پکا کے تو بانٹ دو اپنی دوستوں کی جب دعوت کرتے تو اس طرح کرتے ہو آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوتل کونس اچھا ہے کبھی ایسا اب ہوئے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو دوست آئیں اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہو یہ پتہ ہی کوئی نہ ہو میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے دس محرم کو لنگر بانٹنا ہے جس نے پکانا جس نے وہ تو الگ بات جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے وہ بھی وضو کرے وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے یہ بیسوں میں نہ الگیں کہ وہ فلانا کیا کہہ رہا ہے فلانا کدھر جا رہا ہے وہ فلانے چونکہ ادھر جا رہے ہیں ہم کسی کی زد میں کے اہلِ بیعت سے پیار کریں گے یا کسی کے کہنے پر پیار کریں گے اہلِ بیعت ہمارا ایمان ہے ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں پر جتنا کرم اللہ کرتا ہے اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ ہی تو دیا ہے آپ کدھر نکل گئے سنو میں فتاوہ رزویہ پڑھ رہا ہوں اہلِ سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں سنو عدیث پاک لکھی دو عدیثیں لکھی ہیں حسن دیکھنا پہلی عدیث کے راوی خود مولا علی شیرِ خدا ہے اور علیہ حضرت رحمت اللہ لے کنزل امال اور ابنِ اساکر کے حوالے سے عدیث لائے ہیں کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسولِ پاک یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ سادات کو ہدیہ دو دو زکاة نہ دو ہدیہ دو خدمت کرو یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دو عدیثیں لائیں اور فرمانے لگے کہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہلِ بیعت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلح عطا کروں گا یہ حدیث مولا علی شیرِ خدا سے روایت ہے اور جو اگلی حدیث اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تاریخِ بغداد کے حوالے سے اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمانِ غنی راوی ہیں اور ذرا جملے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں اہلِ بیعت کے لفظ نہیں پچھلی حدیث میں اہلِ بیعت کا لفظ تھے یہاں اہلِ بیعت کے لفظ نہیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے میرے دادا کی اولاد کے ساتھ فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے اوہ یار سننا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی اس طرح بھی کہ بیٹی غریب ہو میں مثال دے کے بعد سمجھانے لگاؤں یا بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو باپ جاتا ہے نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا مہینے کے بعد بیل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا یا جو مانگے دے دینا ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا پیسے میں دے دوں گا میرے جو بچے ہوئے دیکھو حسن دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی فرمایا اس کا صلح مجھ پر لازم ہے اور صلح میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلح دوں گا میں خود اسے صلح دوں گا میں صلح دوں گا قربان جائیں آلہ حضرت بریلوی پر آلہ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو یہ بہت بڑا صلح نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا جان دے دی وعدہ دیدار پر تو وعدہ کریں دیدار کا جان دینے کو تیار ہے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم حصیلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا اوہ یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سیدہ پاک سے شیرِ خدا سے امہات المومنین سے حضور کی شہزادیوں سے نبی پاکِ حسن سے حضور کے حسین سے یار تو بات سمجھ نہ کسی کو چمبلی کا پھول پسند ہے کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے مدینے والے رسول فرمانے لے گئے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں یہ میرے پھول ہیں پھول حضور سونگا کرتے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول بس کسی نے سادی بات کئی پرشاندار کہہ دی اس نے کہ عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے تو باہر کے یہ بات میں نے شروع میں اس لیے کر دی کہ ذرا نہ کھل کے پیار کرنا ہے حضور کی اولاد اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیارکار ہی ہو سکتا ہے جس کے سینے مبو بکر صدیق بھی رہتے ہوں ہمیں تو حضور کی اولاد کا دب بتایا ہی فاروقِ آزم نے یہ سبق پڑھایا ہی عثمانِ گنی نے وہ بڑے نا سخت مزاج اصولوں پر پابند آدمی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے تو آپ نے نہ عملے کے لوگوں سے کہ آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا یہاں کیوں یا کربہ پروری نہیں چلے گی خبردار کوئی قریب نہ ہے لیکن ایک دن نہ امامِ حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آگئے جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتا چلا امام حسن کی اولاد ہے میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں قسم میں نے کبھی نہیں اٹھائی کم ہوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کا پوتا کبھی ملے تو میں پیر چومنے کو تیار ہوں اور میری شرط بھی کوئی نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو کیا ہو اسلا نال جو نیکی کریے وہ نسلا تاکنی پول دے جن لوگوں نے کرم ہمارے اوپر کر دیا پھر ہم ان کا پران نے نہیں کہا وقانہ ابوہما صالحہ موسیٰ کہتے ہیں میں اس لئے دیوار سیدھی کر رہا ہوں بچوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا وہ ساتھویں پشت میں نیک تھا تو اتنی قدر ہو رہی ہے مجھے اپنے کسی استاد کا بچہ فون کر دے تو میں چوب کر جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار با ٹھیک ہے اسلا نال جو نیکی کریے تو نسلا تاکنی پول دے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الاد میں سے ایک شہزادے آگئے میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے کسی نے کہا یہ امام حسن کی الاد ہے جنابی عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا تخت چھوڑا شہزادے کو تخت پہ بٹھایا پھر دونوں آنکھوں میں آسو اور دونوں ہاتھ بان دیئے کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دیں عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس آذر ہو جائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہمیں نور تیرا سب گھر تو ذرا ہوچ سے ذرا ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے اور ایک بات اور سید کا بس سیو لکیدہ ہونا شرط ہے سیو لکیدہ ہو سائی بے ایمان ہو باقی آپ بیعث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑتا ہے عالم فاضل کتنا ہے وضلک فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گھر جائے نا اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا اسے پھر بھی دھو کے چومیں جاتا ہے کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے فرماتے ہیں تو سید پہ بیعث نہ کر کہ نیک کتنا ہے اور پریزگار کتنا ہے کرتا کیا ہے تو اپنے عمال پہ گھور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں یہ خون رسول ہے آلہ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جسم پودے جمع یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جسم پودے جمع اس ریاض نجابت پلاک ہو سلام تو بڑی تسلی سے بڑے ذوق سے بڑے شوق سے منقبت سنیں پورا یہ محرم کے دعا بیعث نہیں کریں مہربانی کرنی آپ نے بیعث شاہر سے نہیں کرنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پھر کہہ دیتا ہوں میری اممہ جی میں نے دس محرم تو پہلے کہنا ٹھوٹیاں لے آ دیں کھیر بندنی ہے میں نے لین جانی ہے پہنی ہے سن میں کہنا اممہ جی میں پوچھے اپنے استادان پراتے جبھی ختم ہو جاندہ ہے پتیلے جبھی ہو جاندہ ہے چلو ٹھوٹیاں کو فرض نے میں نے کہنا کہ میں تھے مولوی مندی نہیں تم انہوں مسئلے نہ سنا تو کال دب آ لیں جا ٹھوٹیاں لیا تو دو تین درجہ ٹھوٹیاں میں لائے کے دیتا میں نے ایک دن پوچھ لیا میں نے کہا اممہ جی یہ حکمت کیا ہے میرے ساتھ بڑا پیار تھا اور چلیں درد کی طرف چلی جائے گی رکھ جاتا ہوں نہیں کرتا بات تو میں نے ایک دن پوچھ لیا میں نے کہا اممہ جی مولوی مندی ٹھوٹیوں کی حکمت کیا ہے تو کالنے لگے پتر حضور کی اولاد کے نام پہ کسی کو کوئی شہد دینی اور اسے کہنا برطن واپس کر کے جا حسن حسین کے نام پہ جو دے دیا ختم ہو گئی بات اب برطن واپس مانگنا بس حضور کی اولاد کا صدق ہے جو کچھ بھی ہے تو یہ وہ سادے لوگ تھے پر ان کا نا مکان کچھے عقیدے پکے مکان کچھے عقیدے انہوں مکان پکے تھے نال بحث صبح و شام بحث نتنی مرضی کرا لو اور ایسے ایسے بھی سیانے بندے دنیا میں ملے ہیں جن کا سیانف کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں لیکن مچہرے اکل میں رہ گئے ساری زندگی اس لیے اقبال کہا کرتے تھے اقبال کہا کرتے تھے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی ابھی کچھے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل اکل پختہ ہوتی ہے اگر حکمت کے ساتھ چلے اور عشق اگر حکمت دیکھ کے چلے تو ابھی کچھے اور آگے اس کی وجہ بھی اقبال بیان کرتے ہیں اگلے شیر میں پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی اکل تو ابھی سوچ رہی تھی کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو عشق نے چھلانگ لگا بھی دی تھی حضرت عبراہیب نے چھلانگ وہ کہتا جبریلی امین نے آپ دعائی کر لیں تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا کہوں تو تب نا جب اسے پتا نہ ہو تو بے خطر کود بارال دل میں رکھا رہا ہے ادھر ہی رہ جاؤں پر بات حضرت عمر کی کرنی ہے نا حضرت فاروق عاظم جو ہے نا حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے راہنمائیں بہت پڑے حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کی انسانیت کے حضرت فاروق عاظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ ان اللہذین آمن وعملوا صالحات اولائی کا ہم خیر البریہ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے حضرت عمر نے نا ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نہ احساسِ ذمہ داری بھول جاتے ہیں میرا ادارہ ہے نا تو میری ذمہ داری ہے اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں حسوس تو جاتا ہوں مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں محسوس تو گیا اگر میں کام سو لیتا دو گھنٹے تو یہ کام ٹھیک ہو جاتا یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر اللہ ماشاءاللہ ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اسی والے کمرے سے بار نکلنے کا تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے اگر یہ کڑی نگرانی کریں ان کا ذوق بنیں اور سستی چھوڑیں ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں اس سے بڑے بڑے نقصانات بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں بڑے بڑے کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی وہ تیرا یار ہے تیرا مخلص ہے وہ سارا ٹھیک ہے اور اس بچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ہی کوئی غلطی کرے اس کی نگرانی کر اس کا احتساب کر اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی اور آپ نے ایک اصول بنایا ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا ابن جوزی علی رحمہ نے اس کو لکھا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا یہ نہیں فرماتے تھے میں اس محکمے کے سربراہ کو اس منسٹری کے وزیر کو یہ بات نہیں ہوتی تھی حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے قانون بنایا اور اس کو آپ سن لیتے ہیں کبھی اس کو سمجھ نہ انسان کو جو روٹی ملے گی چھات ملے گی دوائی ملے گی کپڑا ملے گا یہ ساری باتیں ٹھیک لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتہ بغیر پانی پیئے مر گیا فرات کے کنارے سہراہ میں انہوں اس تک پانی نہیں پہنچا انسان کی بات نہیں یہاں تو عورتوں کو اسفتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی ہم تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی ملے اثر نہیں آتی اور وہ مر جاتے کتہ اگر میری حکومت میں پیاسہ مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا ذمہ داری تو آپ کے صاحب زادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا کسی نے اسے زخمی کر دیا تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا اونٹ کی گردن پر نشان لگ گیا زخم کا اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پر لگایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اب ساٹھ سال عمر ہے بڑے آدمی ہے جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا پھر وہ کپڑا جلایا پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے اس کو ٹھیک کرنے لگے تو صاحب زادے آگے بڑے وہ کہنے لگے اببا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتے تو یہ آپ دو تین غلاموں کے ذمہ لگا دیں وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے یہ آپ کو کٹ ہی نہ لے تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری پاتھ کو چٹکا فرمانے لگے پیچھے اٹھ جا حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے فرمایا پتر میں تو ڈارنا ہوں کہ کہیں یہ اونٹی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا زخم لگیا حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں میرے دوستو احساسِ ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی ہم لا عبالی لوگ ہیں لا عبالی میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ تو میرے جو ڈرائیور ازراعات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے اس لیے کہ میں گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی ہوں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتا چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور بڑی اس نے بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں لوگ کہیں گے تو اسی دیسے آنے بیانے ہونا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے دیکھیں امام مسجد میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں لیکن مجھے مسجدوں کے آئیمہ سے شکوا بھی ہے وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں آئیمہ مساجد نمازیوں کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں آئیمہ مساجد اگر تھوڑا سا خور کریں پیار کریں لوگوں کے ساتھ تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا محول یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بچارے نرگوسہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے مسجد آکے ہوتے ہیں تو گھر میں بھی تو دادہ ابو کئی دفعہ اس طرح کاری لیتے ہیں تو تھوڑا سا اگر ذرف بڑا ہو حوصلہ ذرا بڑا ہو آپ کو اسنا آتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے تھے اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے میری بات پر گوھر کرنا اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہستے تھے لوگوں کے بیچ آکے مونی بنانا وہ اکیلے آپ فکر کریں گوھر کریں جو مرضی اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے تو حضرت عمر فاروق اب چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں وہ ایک ایک بندے کا خیال کریں ممکن نہیں ہوتا ایک بڑے جلیل و قدر صحابی تھی حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے زمانے میں نابی نہ ہو گئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے ارز کی حضور ان کے بینائی چلی گئی ہے جناب عمر گھر گئے تازیت کی آپ کو تکلیف پہنچی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی سبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے وزیری آدم صاحب کے پاس کہاں وقت آئے وہ کہتے ہیں دو منسٹر بھیج دیئے تھے بات ختم ہو گئی حضرت عمر خود گئے صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لئے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے نا بھی نہ ہو گیا ہوں تنہا تو جا نہیں سکتا قربان جاؤں سیدنا فاروق آزم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے پانچوں وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے تو انہیں مسجد پہنچانا ہے اور پانچوں وقت ان کو گھر لے کے آنے اور فرمائے یاد رکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے وہ سال کے بعد کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو ان کی ماں کو تو ایک آن تمگہ دے دیا جاتا ہے پھر چھوٹی کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مان کے کھائی یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے مشکل کام ہے بھیج دیا کسی کو وزیر کو جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو وہ فلا آدمی پولیس میں شہید ہو گیا تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے پانچ دفعہ بینک بھیجا ہے وہ کہہش ہی نہیں ہوتا چونکہ فوٹو تو آ گئی بات تو ختم ہو گئی اور آپ کے ملک میں استنا بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا بہت بڑا تمگہ دیا گیا اس کی والدہ کو بلایا گیا اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا عزاز تھا ترانہ بھی باجرہ تھا بندے آنسوں بھی بہا رہے تھے اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو کونے میں زمین پہ بٹھا کے ویڈیو آ گئی اس کی وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو جس کا بیٹا ملک پر قوم پر مذہب پر قربان ہوا اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا تو وہ دیاتی عورت سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں جو مہمانے خصوصی ہیں نوٹی کھا رہے ہیں جو تمگے دینے آئے اور جو لینے آئے ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے ہم نے نوٹس لے لیا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو کیا نوٹس لیا کیا بات آئی سامنے کچھ بھی نہیں وہ جی پتہ کر رہے ہیں وہ دو چار بندوں کی کمیٹی بنا دیا وہ کمیٹی خیال کرے گی کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں صحیح بخاری میں حدیث صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس خاتون روتی ہوئی آئی کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور چار پانچ بیٹیاں چھوڑ گیا تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی چیک نہیں دیا وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سا پیکج کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ فاروق عاظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مالِ غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا اور دو بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری اس کے اندر دھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے بخاری پڑ رہا ہوں ان کی رسیاں باندی پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا یہ بھی تیرہ ہی ہے دے دیا تجھے اب چلے گئی وہ خاتون تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیعک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نگدی پیسے بھی دے دیئے سوزت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے میں جانتا ہوں یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن عیمار رضی اللہ تعالیٰ نوکی صاحب زادی ہے اور میں نے خدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے میں نے انہیں جنگے لڑتے دیکھا ہے اس کے باپ کو اس کے بھائی کو فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے خدا کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا اسے آنا کیوں پڑا عزیز دوستو یاد رکھنا اسلا نالج نیکی کریئے نسلا تاک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے وہ قرمان کر دیتے ہیں آرش ہے لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے اتنا نوازہ اور پھر ایسار کر کے نواز دیتے ہمارا یہ مزاج بن گئے کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھار آئے اور لوگ کئی دفعہ گھار بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے آرش ہے ہر چیز حتیٰ کہ ماز اللہ دین ایمان بھی دعائیں بھی پیسہ بات جائے گھر بات جائے باقی شو جوش ہے جاتی ہے وہ جائے لیکن سیدنا فاروق آزم کا رنگ بڑا نوکھا ہے انداز بڑا نرالہ ہے ایک جگہ سے چادریں آئیں بہت ساری میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی تو چار چار پانچ پانچ رانے ہیں جنہوں نے چھے چھے بکرے کیے وہ پہلے انہوں نے سائیڈ پہ کر لی مجھے ایک سنگی بتانے لگے کہ اس دفعہ آپ کی دعا سے خیر ہوئی ہے ہم نے مکس کر کے گوشت بانٹا ہے پرنہ پہلے اسی طرح کرتے تھے کہ جو رانے ہیں نا وہ ساری سائیڈ پہ کرو اور باقی پھر کٹھا کر کے اللہ کے رستے میں دے دو اللہ کی راہ میں جو دینا ہے اپنی راہ میں دینا ہے اس کا طریقہ اور اللہ کی راہ میں دینا ہے معاذ اللہ تو اس کا سٹائل ہے اور ہے فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی ایک ایک دو دو تین تین چار چار بانٹے رہے بانٹے رہے چادریں تھی عورتوں والی اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی آخر میں جو رہ گئی نا سبر کریں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے یہ سبر کریں تے موتی مل سن ذکر کریں تے تجھے پاگلا مانگو رولا پا میں نا موتی نا سبر کریں تے موتی مل سن ذکر کریں تے آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا جاتے تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا تو بیٹھا رہا ہے تو در نہ دے پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے ختم ہوگی بات سبر کیا نا جب وہ چادریں ساری ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لئے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لئے تو ایک صحابی کرنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی جچے گی چادر بڑی حسین ہے اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی تو حضرت عمر کہنے لگے امہ سلیت رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے یہ چادر انہیں دوں گا کہا ان کو کیوں دیں گے فرمان جنے گے اس لیے کہ اہد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مسکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی تو یہ خوبصورت چادر اس کے اسے میں آئے گی جسے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی وہ عزت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کے خدمت کرتے رہیں گے فوجیوں کو بیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میک میں والوں کے ڈیوٹی لگا دیئے خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں مگانی یعنی حضرت عمر کوئی سودہ تو نہیں مگانا تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے پنیر لانے والی ہے گئی لانے والا ہے ستوں کی ضرورت ہے تو فاروق آدم نے لسٹ پکڑی ہے تو بازار میں آتے تو شور مات جاتا امیر المومن نہیں نہ آئے لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودہ پہنچانا ہے ایک دفعہ کہت بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں آمور رمادہ اس کو کہتے ہیں آٹھ نو مہینے بارش نہیں ہوئی تھی حضرت عمر فاروق نا شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے کچھ بندے کو چیزیں نہیں نہ کھا سکتے سوائے گوشت کے کوئی شیئے نہیں کھاتا اب یہ فرق ہے کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے اب اس کا کیا کیا جائے اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت سار چیزیں ہیں اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شیئے نہیں لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتیں اس سے وہ نہیں کھائی جاتیں یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں کہتے ہیں کھائیں ہم نے وضو کر کے پکائی ہے یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے عظم کرے گا تو آپ مربانی کریں وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ کو تھوڑی تھی گنجائش ہی دے دیں تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی اب کہت کا زمانہ ہے آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے تو کہت پڑھا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے گھارا کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا میں بھی کھاؤں گا اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی پھر وہ روز کھانی پڑے چار پانچ دن بیٹ گئے تو پیٹ سے گھڑ گھڑ کی آوازیں آنے لگیں اس نے پیٹ خراب کر دیا تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگے پائے گی کر شور جتنا مرضی تجھے کرنا ہے یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں ابھی کہتے ہیں ابھی تجھے گھی مل سکتا حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا کار شور جتنا تو نہیں کرنا میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا حالات بدلے بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس دو تین گاڑیاں پروٹو کول کی ہیں وہ تین ہی دے دیتے ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی ظہار کہت کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی فرمانے لگے یہ توں کتنا جیب آدمی ہے کہ لوگ کہت میں پڑے ہوئے ہیں اور توں تربوز کھا رہا خبردار جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جہتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اس قہد کے دور میں بارش نہیں ہوتی حضرت بلال بن حارس المزنی یہ صحابی ہیں مصنف ابن عبیش حباب موجود ہے یہ ختم کیسے ہوئی قہد ختم کیسے وہ گئے جا کے نا حضور کے روزے پہ آذر ہوئے حضور بارش نہیں اور ہی مہربانی کریں کہتے ہیں میں وحیس ہو گیا مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر رب بارش عطا کرے گا تو بارش ہوئی حضور کے روزے نور پہ جانے کی برکت سے اللہ کرے امت کے لیے روزے کے دروادے ہمیشہ کھلے رہے کبھی باندھ نہ ہوں وہاں سے تو کرم ملتا ہے تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساسِ ذمہ داری لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ایک قہد کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آگئے کہ چلو باہر قہد ہے تو مدینے چلتے انہوں نے آکے باہر ڈیرہ لگا لیا حضرت عمر کو پتا چلا کچھ مسافر بھی آگئے تو آپ نے کھانے پینے کا سامن اٹھایا پشت پہ رکھا کندے پہ تو جا رہے ہیں جناب ابو حرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے ان کے خادم بھی تھے میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو حرہ رہا ہے میں نے کہا جی کہنے لگے ادھر آیا یار میں تھاگ گیا ہوں چھوڑا سامان تو بھی اٹھا چل میرے ساتھ کہتے ہیں میں نے تو پوچھ لیا تھا میں بھی کب ہوا گیا وہ سامان اٹھایا جہاں کافلہ ٹھہ رہا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں کہتے ہیں ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی پھر فاروق عاظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں فرما نہیں لے گے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا عزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا تو میرے عزیزو جناب فاروق عاظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا عزت تلاش کی ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر ہمیں بھی تکلیف میں رکھا دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا اگر مخدوب بنو گے خدمت کرانے کا مزاج بناو گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بانجے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نہ پھر تمہارے لئے جینا آسان ہو جائے گا اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑے حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا ان کا بھی دل کرتا تھا وہ کہا تھا نا اقبال نے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوے یار زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے مشکل کر دے تیرے لئے جینا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق تو حضرت فاروق آزم کے اس کردار کو سمجھیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی آنے موسیقی 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 موسیقی